ہائی گائز ویلکم دو تو پاکستانی فیملی انٹرٹینمرٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم اور میرا نام ہے وجہا تو یار بگوان شیف جی سے پسینے سے پائے پسینے سے آہ ہاں کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے کومن میں بتایا تو ہمیں پتہ لگ چکے کیونکہ ہمیں کنفیوز تھے کیونکہ وہ جس طرح جا رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اگنی سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جس طرح جا رہا تھا ہم نے ہمیں اپنے شبدوں میں سامدھان کیا تھا ہاں نا ماتا جی کو بولا تھا ہم نے کہا تھا کہ مرتماان کی کریڑاوں میں ہی بھاوشے کا پرنام انتر نہیں ہوتا ہے ہمیں اس بات کا بھی بود ہو رہا ہے کہ آپ نے ہمیں نننے پریورتیت کرنے کا افسر بھی دیا تھا атовی تو صotویشن کو اپنے کامی ہے ہم دونے کی جو چید پتھی ہے ہم seven لیکن پرپانشرتی اتنے چندے تو ہوئے ماذا فیوچر میں لے کہ کیا ہے تو ایسا اتنے چندے جو جنران میں باری دونے وہ تو اندرہ دیو کی اس کے لئے یہ ہمیں کیا تھے پاربتی کنتو سمرند موش میں یہی جیو ایک ایسی بناشکاری شکتی کا سوروب لے گا ایسی بناشکاری شکتی کا موشون موشہ لیکن اس سے پہلے کبھائی دیا ہے کیا وہ چلندر سے بھی اس چیو کی چلندر سے تلنا انوچت ہے انوچت ہے وہ بھائی چلندر کے اپنے سدہانت تھی نیم تھے چلندر کے جن کا وہ عادر کرتا تھا چلندر پھر بھی کر تو یہ نہیں کریں گے صدیب اپنی پر جا کی رکشا ہی تو ہاں یہ بات تھی اس میں چلندر بننے کی مہدو کانشا کتھا اپنی ماتا اور ورندہ کی مردیو کا شعب اسے کرود میں اندھانا کرتا ہاں ورندہ جی اور ماتا جی بیاں سب سے پہلے ماتا جی بیاں تا کیا واقعا یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں ہاں کین تو یہاں ستھیتی کچھ اور ہی ہوگی کچھ بھی 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 ہو سکتا جس طرح بابان شیو جی کہہ رہا ہے ستھانت ہین ہوگا ستھانت ہین کیا مطلب ماتو کانکشی ہوگا بند نیتروں کی اوجہ سے چن پہ بند نیتروں کی نیترہین ہوگا اپے اندار بند نیتروں کی ماتو کچھ بھی ہوگی کچھ بھی ہوگا کچھ بھی بند نیتروں کے بائی بید کانکن بند نیتروں بمید بند دول ہماری دانی کو اندک سلتا ہے تو اس لئے بارجوب بڑھلو کی بکر ہے چاہاہاں شسکتاری کی بکر ہے نیم نیمی دو سلتا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے جتنی جوڑے ہیں وہ بکر چھوڑے ہیں یہ ہے اندک واہ کیا یہ اندکس ہے ابھی وہ آنکھوں میں پٹی جو لگائی ہوئی ہے ابھی یہ اندک ہے وہ تو ریم ٹھیے رہے تھے نا اچھا میں سمجھا بگوان شیف جی جو بتا رہا ہے وہ یہ اندک ہے کہ دیکھ یہ جو راستر ہے یہ راستر ہے یہ راستر ہے لیکن بگوان شیف جی نے دروشوانی بڑی خوری بتائی ہے بگوان شیف جی بہت خراب ہونے والی ہے بہت خراب ہونے والی ہے پرتیت ہوتا ہے کہ آپ پڑھا اندک کی بالی آستہ کو دیکھ رہے ہیں کالا انتر میں بھی آپ کی روچی کم نہیں ہوئی ہے ایک ویناشکاری شکتی کا ارتھان ہو رہا ہے ویناشکاری ہو گیا اوہ جم نو جاتا اندک کو راجہ ہرانی نے اپنا پتر بنایا تھا تو نے اس بات کا گیاں نہیں تھا کہ ان کے اور بھی پتر ہونے والے ہیں اچھا اور بھی پتروں کو با کر راجہ ہرانی کے من میں اندک کے پرتی جو سنے تھا وہ لپت ہو گیا لپت یعنی کہ کم ہو گیا اب کیول نیترہین اندک کے پرتی دیا بچیز ہوئی ہے یعنی کہ وہ اس وجہ سے پھر ہو سکتا ہے فراہو ان کے پتروں نے اندک کا صدیر ترسکار کیا ہے ترسکار بیزت ماں کے من میں بھی ویسے بھی بھائت آئے کہ ان سے یہ ارمان نہیں کہ بھوش میں ان سبی کے پرتی کیا نہیں نارائن نارائن اوہ بھائی میں تو خود اندر سے کام کروں کہ جب ایک نیترہین بالک کی درشتی وکر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوگا ہوتا ہے ہوتا ہے اور اندیو آئی تھی جو پھیل رہے ہیں ان کے سارے بیٹے ہیں میرے خواہ سے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اور بھی بیٹے ہیں آئیو آئیو ہاں دیکھا نیترہینگ یہ رہ یہ رہ بھائیو بھگوان شیو جی نے نیترہینگ بولا نا تو میں سمجھا یہ ہے کیونکہ انہوں نے بھی آنکھوں پٹی باندھی ہوتی یہ سارے بھائی ہیں اس کے سارے بھائی اس کا ترسکار کرتے ہیں یعنی اس بچارے کا بھی لاتی ہی پڑی یہ شروع سے تو پھر یہ تب ہی ہوتا ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے اب جو گیسا آنند ہے یہ دے یہ بھائی ہے یہ سارے سٹوری جانے گے تو پھر پتہ چلے گا مجھے مانیا ہے مجھے تو کبھل تم سبی کی ساتھ کھیلنا ہے بھگوان شیو جی کو تو فیچر پتہ ہوتا ہے سب کچھ لیکن اس سٹوری دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایسے بنیتے دیناس تاری یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے بھائی ہے لیکن اس کے پیچے جیسے بنندر بنا آتا ہے ہمارے سب کھیلنا چاہتا تھا اب دیکھتے کیسے مٹکا پھوڑتا ہے یہ اس کے بعد اس کی مار کو مارا ہے اس کے بعد یہ دلیا انجسے تو انہیں بنشا رہی ہے یہ بھائی ہے انجسے بنشا رہی ہے اور پھر ہم تمہیں کبھی نہیں کھلائیں گے یعنی کہ ایک ہی بار میں مکھا دیکھ مزا کوڑا رہا ہے ہاں لڑ جنگی یہ سب اندر سے اب زور سے پکڑا سا بائی 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 ایک کو تو پاڑکاس یا غلط فہمی میں لگ گیا ہے نئی جان بوجھ ہیں یہ تم نے کیا کیا یا یہ غلط تیمی میں لگا یا جان بوچ کے مارا ہو جائے مذاہب مجھ سے شما کر دو مجھ سے بھول ہو گئی تم تو جانتے ہو میں نیترین نونا چاہتا میں صدی کہہ رہا ہوں نہیں 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 جان بوچ کے مارا ہو جائے مذاہب لالا فیر نہیں یہ بود ہے اتنے ورش شبید ہیں وہاں چھپندہ ہوتے وہ نہیں مارا پرابو ابھی تک مہم ہے مہم ہے اس دن چوسر کے پرشاہت پرابو نے ہم سے وارتالا اب تو دور چوسر کے بار سے ہمارے دیشہ میں دیکھا بھی نہیں چوسر کے بار بگوان شیخ یہ سیاں راجعہ میں سالوں سے یہ ہمیں جا کر ماتا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے پرہ ستی بڑی خراب آیا ایک بار پھر اب تو ماتا ہی کچھ کر سکتی ہے ماتا جی آ گئی ماتا جی آ گئی بھائی صاحبہ در تو کام رولا ہو گیا کام رولا ایسا ہو گیا کہ بھائی وناش مطلب اس کا جو پرنامہ بہت برا ہونے ہوگا بھائی دیکھو اس تو غصہ ہے جب سارے مزاہ اس تو خود اڑا آ کے سارا پہ ماری اور بھائی وہ تو مارا ہے وہ تو مزاہ اڑا آ رہے تھے اس کا اس کو غصہ ہے گا تو ماریں گے نہیں لیکن کہانی سچویشن ایسی سمجھنی کہ جو ہوا چوسر پہ وہ جس طرح نندی جی نے کہا ہے ماتا جی نے آنکھیں ان کی بند کی پورا اندکار چھا گیا پھر ان کے پسینے آئے پھر کرودے دگنی سے ان کو روشنی دی پھر وہ پسینہ بہا تو پھر یہ ہوا اور آئی ٹھنگ اس ٹائم پہ یہ ہندیرہ تھا تو تب یہ اندے ہوئے ہیں نیترہین اندہ کے نام سے لیکن بھگوان شیف جی دیکھ سچویشن دیکھ ایک چیز اگنی ہوتی تو ہو جاتی ہے چوسر کے ٹائم یہ ماتا جی نے رکھا اور یہ ہو گئے سچویشن اب بھگوان شیف جی کہتے ہیں کہ یہ ایسا بنے گا کہ اس سے پہلے آج تک ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا یعنی کہ جو ہم جلندر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا یعنی کہ بھگوان شیف جی نے یہ بول دیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا کہتے ہیں کہ بھائی سامنے پھر ریگولیشنز تھے ان میں تو کچھ بھی نہیں ہونے جلندر تو اپنی ماتا کی وجہ سے ہوا وہ غلط راستے پہ چلا گیا لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ویناشکاری کیوں جائے گا کیونکہ بھگوان شیف جی کے یہ پسینے سے پیدے ہوئے ہیں اور وہ تھے اندرہ دیو کو انتقام دینے کے لیے ان کی مطلب کرو دیت اگنی سے ہوئے تھے لیکن آگر یہ کیا حصیٰ ہوا ہے یا کیوں ان کو شاید ہو سکتا ہے اب یہ سچویشن دیکھیں گے تو سمجھ جائے گی کہ یہ کیوں ویناشکاری یا کیوں اتنے خراب بند ہیں لیکن ہم آگے دیکھتے ہوتے ہیں